موسیقی 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 رائٹس میں ہے تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دے بل ٹرائے در بیس کیسا نہ اور میں نے آپ کو کہا کہ کولکرٹا جو ہے وہ ایک پور نرب رہا ہے انڈیا میں محالی بہت پیس لونگ اور پیس فل پلیس اور وہاں پہ امیز کریں گے اچھا پر آنڈ ہوگا اور اچھا گراؤنڈ ہوگا وہاں کا کچھ میش فکسنگ اگر ہم بات کرتے ہیں میش فکسنگ سے پہلے میں اقبال کرنا چاہتا ہوں ریمان ملک صاحب نے ابھی ایک بیان دیا تھا کہ اس طرح کے دہشت گرد اب سیر لنکہ میں بھی میش کے اندر جائیں گے اور انڈیا میں بھی جائیں گے تو یہ میں کہوں گا کہ اس موقع پہ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس طرح کے اشو آپ ریمان ملک کی سٹیٹمنٹ کو اون کرتے ہیں جونان نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بیان دینا چاہیے اور انٹرپول کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی خموشی سے ان ملکوں کو بتا دیتے آپ دیکھیں الٹ کر دیا ہے لوگوں کے دماغ میں آ گیا کہ یہ چیزیں اور پلئیر بھی سوچیں گے کچھ اور بھی سوچیں گے تو یہ اشو اس وقت کریئیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب دیکھیں صدر پاکستان اور وزیراعظم کو بھی آ پر آگئی بلکل کہ وہ جائیں اور کچھ امکانات ہیں کہ وہ وہاں پر جائیں گے لیکن میش فکسنگ جو میں نے حوالہ دینا چاہتی انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان جو ایک میش تھا وہ برابر ہو گیا تھا اور دوسر میش جو انڈیا ہار گیا تھا وہ جو ساؤت افریقہ کے ساتھ تھا کچھ چانسز تو تھے میش فکسنگ سے پاکستانی ٹیم بچی ہوئی ہے ابھی تک بچی ہوئی ہے ہم اس پر بات نہیں بھی کرنا چاہتے یہاں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی انوالمنٹ ہوتی ہے جو ویب سائد ادھر ادھر چیزیں نظر آئی ہیں اس میں آیا ہے کہ اس میش کے اوپر پاکستان انڈیا سات ہزار کلور روپے کی جوا اس پر لگ چکا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا جوا لگ گیا ہے اور ہمارے اللہ تعالی محرمانی کریں ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں اور شیف سینہ نے جو دمکیاں دیں ہیں میں یہ کہتا ہوں شیف سینہ کا تو مو توڑ جواب دینا چاہیے انوے کہ پاکستان انڈیا کو حرائے اور ان کو کوئی انڈیا کو حرائے کیجئے توفہ لے دو توفہ لے لے اور کوچنگ کی تعریف ہو رہی اسے آپ شیف سینہ کی بات کریں سبھائی نائنٹین نائنٹین نائن کا جو ٹیسٹ میں آج تھا اور وہاں پہ وکٹ کھو دی گئی تھی ان کی دھمکیاں ہی ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے کچھ ایسے ہوتا ہے نہیں وکار یونس کی کوچنگ کی ہم بات کرتے ہیں بڑی تعریف ہو رہی آبی طرف آپ نے وکار یونس کی بات کر اس میں دو چیزیں ایک تو سامیہ نے ان کی جاب خطرے میں ڈال دی جساں یہ باتیں کریں گے لگ رہے ہیں ان کو ہائر کریں گے وکار کی جو سب سے اوشیدنگ چیزیں بک سیف میرے ساتھ ہیں مانیں گے امر گل ہمیشہ ڈیتھ آورز میں پرانے گین سے ریورس کرنے والے بولرز مشہور تھے نیا گین کروانا ایک انجینیس آئیڈیا اور میرا خیال میں آپ کردیٹ دیں کہ فیلڈنگ میں بھی جو ہمارے مسائل تو ان کو ماسک کیا ہے سو یہ دو تین چیزیں نظر آئی ہیں کمبینیشن جو ایک ایوالو کرنے کی کوشش کی ہے سو بکار کو ہم ٹیفنیٹلی کریٹ دیں گی کریٹ دینا چاہیے سامیہ جی جی ایک چیز میں پاکستان کرکڑ بورڈ کی نظر دلوانا چاہوں گا اجاز لگٹ کو چینج کر دیں جو آپ بار بار ایک ہی مثال کا چینج کرو یا نہ کرو اس وقت میں جیتنے کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر کنسٹریشن ہو رہی ہے کہ ڈیو فیکٹر کو نوٹ کریں اور آئی سی سی نے جیسے چیمپئن ٹراپی میں ایک ایسا سپے کیا تھا گراؤن میں جس سے ڈیو کا فیکٹر ختم ہو گیا تھا گیلہ نہیں ہوتا تھا اس کو ابھی سے کنٹینشن میں لائیں ابھی سے اس کو پلانی کریں ابھی پانچ دن چھ دن ہے تو ایسا سپے پیاری تو ایسا سپے پیاری تو ایسا سپے پیاری تو ایسا سپے پیاری تو ایک تو ڈیو کا ہوتا ہے کہ اٹھائیس فروری کے بعد سے جو ہے نا وہ کم ہونا چکل رہی تھی جو چندی گرد ہے ابھی تو مارس کے فورتھ ویک میں ہم جا رہے ہیں دوسری بجا یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے میں نے جسنا کو بتایا تھا کہ ہوا جو ہے وہ وہ کراس پیز بہت زیادہ اس میں ڈیو کا ہونا بڑا مشکل ہو جا تھا تیسرا ہے ہمیڈیٹی کی جو جو سچریشن جو نمی ہے ہوا میں وہ اس دن جو ہے وہ نمالی جو ہے وہ 66% تھی اس دن جو ہے وہ 45% ایکسپیکٹڈ ہے تو اس کی بیے سے یہ جو فیکٹر کہہ رہے ہیں وہ بہت مینمائز ہو جائے گا اور ڈیو والا اتنا میجر فیکٹر نہیں ہوگا چوتھی چیز جو ہے وہ لائٹ جو ہیں وہ بیسکلی کرکٹ لائٹ نہیں ہیں وہ فلنڈ لائٹ جو ہیں وہ فوٹبال کے لیے اور وہ بلکل اس میں ڈیو والج کرتی ہیں اور جس میں جو ایک ہیٹ جنریشن ہے ایک روز بہتر ہوتی ہے سو یہ والا فیکٹر تاپ ہی منمائز تاپ ہی منمائز ہو جائے سامیہ آپ سے جانا چاہوں سیکیورٹی کا بار بار حوالہ دے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بھی اس کو پائنٹ آؤٹ کرے ڈاکٹر نومان کہہ رہے ہیں اپنے ان کے کوڈ آف کانڈکٹ بھی بنے ہوئے ہیں کہ اس سیکیورٹی کی حوالے سے پروائیڈ کی جائے گی صدر اور وزیراعظم کو دعوت دے دے گی یہ میچ دیکھنے کی اور کچھ امکانات ہیں کہ پرائیم میسٹر ہو سکتا ہم آپ پر جائیں آپ کیا کہتی ہیں ستارہ کیا کہتی ہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ وزیراعظم کا جانا بلکہ ایک احسن قدم ہوگا می بھی جو ہے ان کی وجہ سے اور ایک ہائی الیٹس ہو جائیں گے سیکیورٹی پرپس سے لیکن پتہ نہیں یہ چیز ایک بار بار علامنگ ہے کہ پاکستان کے ذائچہ میں جب راہو کے تو ایسے ایسپیکس بنا دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پابلنس جو ہے وہ آپ کے ہیڈن اینیمیز کی طرف سے نظر آتا ہے اور یہ آپ انڈیا کا اگریشن جانتی ہیں جو توتے کی جان لے سکتے ہیں آپ ان کے ایک آئی کیو کا وہ لیول جان سکتے ہیں وہ کتنے جذبات نہیں ہو رہا جتنے بیانات وہ لوگ دے چکے ہیں اور اس دن کی میں ایسپیکس کے حوالے سے بات کرتی میں تو ستاروں کی چالوں سے کہہ رہی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں علام کرنا ضروری ہے اللہ تعالی بچت بھی کر سکتے ہیں آپ کسی نقصان سے بچ جائیں لیکن کچھ کچھ نقصانات کا اندیشہ ضرور ہے تو اس کے لیے بدب جو آسمانی پوزیشن ہے جو آسمانی کانسل کی پوزیشن ہے تو اسے ان فارم سے کرنا ضروری ہے باقی اللہ خیر کرے انشاءاللہ دعائیں بہت کچھ تال دی سکتی ہیں محالی آپ کو لکھی لگ رہا ہے پاکستان کے لیے بار بار پہلے بھی آپ نے ذکر کیا محالی آپ کو پاکستان کے لیے لکھی لگ رہا ہے محالی کا جو چاند کی اس دن پوزیشن ہے وہ پاکستان کی فیور میں پاکستان کے ساتھوے گھر میں آ رہی ہے جہاں پر ایک گھر سے ایک ہوم لینڈ خوشی کا سنہ آ رہی ہے خوشی کی خبر نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد کا جو سٹریس ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے کیا نویت ہو سکتی ہے تو میں ابھی بھی کہوں گی دعاوں کی بہت شدید ضرورت ہے ہمیں پاکستان فائنل میں پہنچے گا آخری بات پھر آپ کہیں گی گھما کے پھر سوال بھوکی کر دی آپ نے انشاءاللہ پہنچے گا اور موسٹ پوببولی جو ہے میں جیسے ابھی مجھے یہ تو نہیں شروع میں پتا تھا میں کہتی تھی کب ایشیا میں رہے گا اب اللہ کرے چلے انشاءاللہ کہ ستارے یہ بتاتے کب کو ایشیا میں رہنا چاہیے اور پاکستان بھی انڈیا بھی ساؤتھ ایشیا میں اس میں سری لنکا بھی ہے سری لنکا بھی ہے ہم نے بھی بانی کہ اس بات کی چلے بہت بہت شکریہ سامیہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کی آپ پریڈکشنز اپنی آپ نے ہمیں دی آخری بات سجیشنز کیا دیں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو ٹیم سلیکشن میں شوئے بخصر کو لے کے آنا چاہیے دیفنیٹلی اینانی کیس یہ لاسٹ کپل افمیچس ہے انشاءاللہ اگر پاکستان فانل کھیلتا ہے اس لنکا بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بہت چیز ہے جی کومینیشن میں رزاک کی ڈیلیٹی جس نے انہیں کہی ہے اس کو کہاں پہ یوز کرنا وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور ایک چیز کہ شاید افریدی اگر خود جس کو پھر وہ انگلیش اپنی کیا سجیشن دیں گے پاکستانی کرکٹیم کو دیکھیں اس وقت جو ٹیم ہے دیوڑنگو اور جو بھی وہ کارڈے ہیں گوئنگ انگلیشن فیور اور افریدی ٹاو بکر ٹیکر ٹوئنٹی وان یہ میرے میچیز سے پہلی کہا دیا تھا کہ جو اس کی بولنگ ہے اس کو اتنا آسانی سہی ٹاوڑنے کرنا اور کار جو بھی کارڈے ہیں وہ کارڈے ہیں کارڈے ہیں دوسرا میں یہ کہوں گا جیسے سامیہ نے بھی کہا اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ دیرنگ جو ڈیسین لیتا ہے افریدی اور اٹیکنگ اور اس طرح کی جو چیز ہے بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسری چیز ایک میں بات کروں کہ جو ستاروں کا علم کی بات ہو رہی تھی اس میں دیکھو ہندو بھی بڑا آگئے بلکل وہ بھی بڑا بلیت وہاں کے پندت یہ سامیہ کی بات سن کے اور ان کے جو جادو ٹونے ہیں وہ نہ شروع کر دیں اللہ کی ذات بھی تو بیٹھی ہے اللہ کی ذات بھی دیکھ دیکھ دیں دعائیں ہیں ٹیم کے ساتھ اور پوری قوم سے اور پوری دنیا کے مسلمان سے میں یہی ریپرس کروں گا کہ یہ جادو ٹونے جادو ٹونے دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ پاکستان یہ میچ ضرور جیتے کیونکہ پاکستان کی پتہ ہم سب کی پتہ ہے ساتھ ان سیشن سے آسما چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ